جی سینیٹر کبیر محمد شہی صاحب جی شکریہ جنابی چیئرمن جنابی چیئرمن میں جو ایشوز ہیں دو بہت مختصر وقت لوں گا دو ہے جی دونوں بہت اہم مسئلے ہیں ایک جنابی چیئرمن میرانی ڈیم میرانی ڈیم کا ایشو ہے جو کہ جسٹک کیچ تربت میں ہے جنابی چیئرمن ان کی متاثرین یہ چھبیس جون دوہزار ساتھ کو جب فلڈ آیا تو اس میں کوئی اٹھائیس سو لوگوں کے گھر بھی چلے گئے ان کی باغات چلے گئے اور جنگلات وہاں کے بہت بڑا نقصان ہوا وہ متاثرین بیچارہ رولتے رہے رولتے رہے حکومت پاکستان بلوشتان حکومت پاکستان خیر کہیں جا کے دوہزار پندرہ میں فیصلہ ہوا کہ متاثرین کو پیسے دیں گے ان کا اسٹیمٹ لگایا گیا وہ کوئی ساڑھے چار ایروپے کا نقصان ہوا پھر فیصلہ یہ ہوا کہ حکومت پاکستان اور حکومت بلوشتان ففٹی ففٹی پرسنٹ پہ ان کو محافظہ دیں گے ہونا تو چاہیے تھا کہ پروجیکٹ فیڈل گورنمنٹ کا تھا جو بھی تھا لیکن جو فیصلہ ہوا گورنمنٹ آف بلوشتان نے چونسٹھ کروڑ روپے شفٹ کیا اور لوگوں کو دیا اور اسلام آباد نے صرف پندرہ سو ملین بیجا بلوشتان لیکن وہ لوگوں ان تک ابھی تک نہیں پہنچے فائنس ڈپارٹمنٹ بھی پڑے ہوئے ہیں جنبی چیرمنٹ میرا گزارش ہے کہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے اس کو آپ کمیٹی میں ریفر کر دے یا وزیر صاحب کو کہہ دے کہ بقایہ پیسی جو حکومت پاکستان کے ذمہ ہیں اس پہ پہلے بھی یہاں پہ ہم نے کوئی کالنگ اٹینشن میرے خانم ملی یہ نہیں ہوا سر میرانی ڈیم کا کوئی نہیں ہے میرانی ڈیم پہ کافی ہوئی تھا اکرم صاحب نے ایک دفعہ اٹھایا تھا مجھے یاد ہے ہم نے ریفر کیا ہوئے کمیٹی معاوضہ کا کچھ نہیں ہوا ہے سر نہیں معاوضہ کے لیے اکرم صاحب نے اٹھایا تھا میں نے کمیٹی کو بیجا ہوئے آل ریڈی جی ہے اگر نہیں ہے تو یہ کمیٹی میں یہ بیج دیتے ہیں یہ سب کمیٹی میں آپ بیج دیتے ہیں یہ بیج دیا ہے اور بتائیں گے دوسرا جنبی چیرمن مجھے جلدی جلدی باقی دوز بھی آپ کے انتظار کرنا ہے جنبی چیرمن مجھے پسنی کے لوگوں نے جو پسنی زلہ گوادر میں ہیں ان کے لوگوں نے آپ کے نام پہ اور میرے نام پہ بھی دو اپلیکیشنز دیئے ہیں میں اپنے اس سے قادائی کی کر رہا ہوں کہ یہ گزارش ہے ان کا ایک خوف ہے دل میں کیونکہ ریفائنری کے لیے وہاں پہ فیصلہ ہوا کہ پسنی میں سعودی عربیہ ریفائنری لگائے گا آکے انہوں نے جگہ بھی وزٹ کیا ہے ان کو سر یہ خوف ہے کہ جو وہاں کے زمین مالکہ نے وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں زبادستی ہماری زمینوں کو ہم سے چین کے یا پہ ریفائنری لگایا جائے گا اور ہمیں کچھ نہیں ملے گا آپ مربانی کر کے سینٹ آف پاکستان میں چیرمن سینٹ کو بھی انہوں نے اپلیکیشنز دیئے میں آپ کی دفتر پہنچوا دوں گا انہوں نے کہا کہ جی ہم بالکل ہمیں اعتراض نہیں ہے ریفائنری بلکل لگے لیکن ہماری زمینوں کا جو قیمت ہے ہمیں وہ قیمت دیا جائے یا ڈپٹی کمیشنر کی زور سے ہم سے زمینیں نہیں چینے جائیں یا اگر وہ آکے لائنیں لگا دے اور اپنا کام شروع کر دے ہم میں کوئی طاقت نہیں کہ ہم ان کو روک سکے ایک تو یہ ہے کہ وہاں کا ایم پی اے بھی میری پارٹی کا نہیں ہے وہاں کا ایم این اے بھی میری پارٹی کا نہیں ہے انہوں نے اپلیکشن میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہماری جو منتقب نمائندے ہیں ایم پی اے اور ایم اے میں نے ان سے کنسٹ کر کے متعلقہ لوگوں کو بلا کے ان کے ساتھ نیگوسیشن کیا جائے کہ وہاں پہ ان کی زمین کا قیمت کیا ہے ریٹس کیا ہے ہمیں ہمارے زمینوں کی قیمت ہمیں ڈاریکٹ لی سعودی حکومت دے دیں ہمیں بالکل اعتراض نہیں ہوگا اور میں اس حوالے سے آپ کی نوٹس میں اس فلور کی حوالے سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں سعودی سفیر کو بھی لیٹر لکھ دوں گا کہ ہمارے لوگوں کے ذہن میں یہ معاملات ہے ان کو آپ مربانی کر کے ڈاریکٹ لی بھی دیکھ لیں تاکہ لوگوں کے ساتھ نائنصافی نہ ہو اور دوسرا انہوں نے یہ بھی گزارش کیا کہ ہمارا حق بنتا ہے وہاں کے زمین مالکان کا کہ اگر یہ در ریفائنری لگے گا تو یہاں کے جو درجہ چارم کے پوسٹ یا انسکرڈ پوسٹ ہوں گے ان کے لیے ابھی سے ہم آواز کوشش کر رہے ہیں آپ بھی سیڈرٹ میں یہ ریز کر لیں کہ ہمارا حق بنتا ہے کہ سبسکرڈ درجہ چارم یا وہاں کے انسکرڈ پوسٹ سے وہ زمین مالکان کو دیئے جائے تینکیو جنابی شیرمن تینکیو جی